جانے کی تیاری کرنے لگی تھی جاتے جاتے بہت زیادہ بھوریوت ہو رہی تھی میں نے کہا چلیں اس ویڈیو کو بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں بے شک سمان تھوڑا اور پھر بھی اتنا زیادہ لگتا ہے اور نہ پیکنگ کرنی ہی نہیں آ رہی ہوتی جہاں پہ میں بیٹھ ہوں کچھ سمان ادھر پڑا ہے کچھ ادھر پڑا ہے اور کچھ ادھر پڑا ہے اور کچھ ڈریسنگ پہ پڑا ہے ابھی اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں لائف میں موج مستی کرنا بہت ہی ضروری ہے اسی لئے لائف کے چھوٹے چھوٹے ایونٹ کو انجوائے کر کے جئے چلتے ہیں اپنے سفر میں بہت انجوائے کر لیا یہ ہے ملتان کا ڈائیوٹ ٹرمینل یہاں پہ پہ پہنچ کے پتہ چل گیا کہ ملتان میں شدید گرمی ہے دھوپ اتنی تیز تھی یا روٹین میں بارش ہو رہی تھی یا پھر ایک دم سے اتنی تیز دھوپ آگئی یہاں پہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری ٹرین آئے گی اور ہم اس ٹرین میں سوار ہو جائیں گے انتظار کی گھڑی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میں تو اندر آگئی اندر آگئے بیٹھ کے میں نے اپنے اس بینڈ سے کہا میں یہاں پہ ویٹ کرتی ہوں آپ مجھے بتا دیجئے گا جب ڈائیو آ جائے گی جیسے ڈائیو آئی ہم تو ڈائیو میں سوار ہوگے پتہ نہیں چلا میں تو سمجھے یہ ٹرین ہے لیکن یہ تو ڈائیو نکلی ملتان سے اسلامباد اسلامباد سے ملتان کا سفر ایک ہی ہے جو کافی ٹائم سے چل رہا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے ہم بور ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہماری ایفیشنسیاں ختم نہیں ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا ہم پہلی دفعہ ڈائیو میں سفر کر رہے ہیں اور میرے ہزبن جو ہیں ونڈو سے ایک ہی نظارہ دیکھتے ہیں میں نے کہا بس کر دیں اس نظارے کو دیکھ دیکھ کے میں تو بور ہو چکی ہوں میرے ہزبن تو میرے ساتھ بیٹھ کے بور ہی نہیں ہوتے بوریت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو کہتے ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھا کریں میرے ساتھ باتیں کیا کریں میری ہزبن بہت اچھے ہیں میری ہر بات مانتے ہیں جی حضوری جی حضوری کرتے ہیں یہ سفر تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا کرتے ہیں آنگی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ